نہ ہی تو آپ کا خرچ ہوگا نہ ہی آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی پھر بھی آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا یہ میٹھا جو جو بھی کھائے گا انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے پیچھے دیوانہ ہو جائے فی گلاب چون جو آپ اتنے مہنگی مہنگی حلوائی سے خریدتے ہیں ویسا ہی ٹیسٹ چاہیے تو یہ لذیذ میٹھا بنائیں گھر والے کھانے کے بعد نہ ان کا دل خوش ہو جائے گا یقین مانے آپ مجبور ہو جائیں گے اس میٹھے کو بار بار بنانے پر اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کانے ریٹ سے بننے والا اتنا لذیذ میٹھا آپ کو مہنگی مٹھائیوں کی یاد دلا دے گا بہت لذیذ بنتا ہے سب سے پہلے تین عدد ہم نے بریٹ کے سلائس رہ لیے بڑے سائز کے ہوں تو تین لیجئے گا چھوٹے سائز کے ہوں تو آپ چار یا پانچ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے چاروں طرف سے اس کے کونیں اتار لینے اور انہیں کلین کر لینا ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو ہاتھوں سے اسے چور کرنا اس کا برادہ سا بنا دیں یا پھر مشین کے ذریعے سے گرائنڈ کر لیں اس کے بعد ہم نے ایک بال لے لیا ہے جس میں آدھا کپ ہم نے ٹی کپ کے حساب سے پانی لیا ہے ٹی کپ کے حساب سے لینا ہے مکہ حساب نہیں رکھنا آپ نے اس کے ساتھ آپ نے یہاں پر دیسی گھی لینا ہے یا تو دیسی گھی لینا ہے یا مکھن لینا ہے آپ نے اس ریسپی میں دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں یہ ملائی سے اترا ہوا دیسی گھی ہے ملائی بہت ساری جمع ہو جاتی ہے گھر پر تو ہم سب ہی بناتے ہیں نا دیسی گھی دیسی گھی سے ہیلڈی ریسپی بنے گی اس کے بعد ہم نے ایک ٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے بیکنگ پاودر اچھا گھی کی مقدار ہم نے تین کھانے کے چمچ رکھی ہے تین یا ساڑھے تین کھانے کے چمچ اس ریسپی میں کافی گھی ہو جاتا ہے لیکن دیسی استعمال کیجئے گا ایک ٹی سپون بیکنگ پاودر اور ٹو ٹی سپون اس میں ہم نے دانے دار چینی کا استعمال کیا ہے اچھا بیکنگ پاودر اگر آپ کے گھر پر نہیں ہے یا آپ کے گھروں پر استعمال نہیں ہوتا جائے گھتا ہے بیکنگ پاودر تو آپ نے خرید کر نہیں لانا بلکہ اس کی جگہ پر آپ میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے ہم پکوڑوں کو پھولانے کے لیے استعمال کرتے ہیں چوتھائی ٹی سپون آپ نے اس کا استعمال کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے اس ریسپی میں اس کے بعد ہم نے بریٹ کو ہاتھوں سے ہی چور کر اس کا چورہ سا بنا لیا تھا یہ اس میں ڈال کر اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے آدھر کپ پانی ڈال ہے نا تو تین بریٹ کے سلائز جا کرنے اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں گے اس کے بعد ایک ادد آپ نے چھنی لے لینا ہے اور یہاں پر اسی ٹی کپ کے حساب سے ہم نے میدے کا استعمال کرنا ویسے اس میں ڈیڑھ کپ میدہ استعمال ہوگا لیکن ایک کپ پہلے آپ نے اسی طرح ڈال لینا ہے اچھی طرح مکس کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہاں پر ہم آپ کے ساتھ صرف یہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ اس میں میدہ ڈالیں گے آپ کو اندازہ ہوگا اس طرح چمبر سے یا ہاتھ سے مکس کر لیجئے گا گیلا گیلا لگے گا تو اس میں اور میدہ ڈال لیجئے گا اگر یہ ڈرائی ہو جائے تو پھر آپ نے اسے اسی طرح سے گون لینا ہے تو ہم نے اس میں ڈیڑھ کپ میدے کا استعمال کیا ہے پتلا ہو جائے نا تو اس میں میدہ اور استعمال کیا جا سکتا ہے چند ڈرپس اس میں آپ نے ونیلہ ایسنس کی ڈال دینے ہیں خوشبو کے لیے اگر یہ ایسنس بھی گھر پر نہیں ہے تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا اس کی جگہ پر آپ نے ہر ہی علاجی کا پاورڈر بنا کر وہ ڈال دینا ہے اس سے بھی خوشبو ہو جائے گی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہمیں ایک کھانے کا چمچ اس میں پانی کا استعمال کرنا پڑے اس میں پانی کا ہی استعمال ہوگا اچھی طرح آپ نے مکس کر کے انہیں اسے گون لینا ہے صرف ایک کھانے کا چمچ لگا اس میں ایکسٹر پانی آدھا کپ سے جو ہم نے تھوڑا ایکسٹر پانی استعمال کیا ایک کھانے کا چمچ ہی لگا اب یہاں پر دیکھیں اسے گون کر ہم نے تیار کر لیے لیکن دس منٹ اسے ضرور رکھیں گے دس منٹ رکھنے کے بعد اسے ایک مرتبہ ہلکا سا گون لیں گے اس طرح سے اس کے بعد اب ہم اس کا رول بنا کر اور اس میں سے ایک جتنے سائز کے رب پیڑے نکال لیں گے اب ہم نے تین پیڑے اس میں سے نکال لیں تینوں سائز میں ایک جتنے ہونے چاہیے تاکہ ہم جو آج کی ریسپی بنا رہے ہیں وہ سائز میں ایک جتنی بنے گی اس طرح سے تینوں پیڑے بنا کر اب اسے ہم نے بیلنا جیسے کہ ہم گھر پر اگر آپ نے سموسہ پٹی گھر پر تیار کی ہو تو اسے ہم بلکل گول نہیں بیلتے لمبائی کے روح پر لے جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے لمبائی کے روح پر بیلنا ہے اسے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اسے بیلنے میں آرام سے بیل جاتا ہے بیلنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے خوشک میدہ لگا دینا ہے اور اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے چار چار جو شیٹ ہے چار چار پٹیاں وہ اکٹھی کر لینا ہے چار چار کرنی ہے ہم نے یہاں پر چار چار رکھی ہیں اس طرح سے چار چار ہم نے اکٹھی کر لینا ہے جب یہ ساری بن کر تیار ہو جائے تو یہ سٹیپ آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ جب ہم انہیں فرائے کریں تو یہ علیدہ علیدہ نہ ہو اس طرح سے چاروں کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں پڑے گی آپ کو ہاتھ سے اس طرح سے آپ نے اچھی طرح دبا کر اچھی طرح انہیں پیک کر لینا اور آپ چاہے نہ ان کے اوپر نہ ہلکا ہلکا سا چاروں کونوں کے اوپر ہلکا ہلکا سا آپ میدے کی لئی بنا کر نہ وہ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے تو میں نے بیلن سے بھی بیل کے دکھا دیا اگر آپ بیلن سے بیلنا چاہتے تو بیلن سے بیل کر اور ایک جو ہم نے اس میں سے دو نکال لیا تو کافی ساری بن گئی ہیں ماشاءاللہ اس طرح سے اور لیئرز کے ساتھ بنیں گی بہت پھولی پھولی اور بہت اندر سے سوفٹ اور اوپر سے بہت زیادہ کرسپی سی یہ مٹھائی بنتی ہے اور زائقہ اس کا اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ اس ریسپی کو بار بار بنائیں گے اسے فرائی کرنے کے لئے آپ نے آئل کو زیادہ تیز گرمی کا حلکا گرمی رکھنا ہے اور یہ اندر سے بہت زیادہ گھی گھی ٹائپ کی ہوتی ہیں تو اس میں ہم نے تین کھانے کے چومہ دیسی گھی کا استعمال کیا ہے تو اچھا خاصا اس میں گھی ہوتا ہے اگر آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے پھر اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ورنہ اگر آپ کو ہائی پریڈ پیشر کے کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو آپ پھر اس سے تھوڑا سا پرہیز کیجئے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ آئلی ہے اندر سے بہت گھی کی طرح ہوتی ہے لیکن کھانے میں بہت مزیق ہی لگتی ہے ظاہر ہے تو یہاں پر ہم اسے فرائی کر رہے ہیں پہلے آپ نے دس منٹ تک اسے بلکل ہی میڈیم لو آج پر اچھی طرح فرائی کرنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے تین تین لیئرز چار چار رکھی ہیں تو یہ اچھی طرح اندر تک پک جائیں دس منٹ تک جب یہ بلکل اچھی طرح اوپر تک ان کے آئل آنا چاہیے ہلکا ہلکا سا تاکہ یہ اچھی طرح اندر تک بلکل فل اچھی طرح پکیں دس منٹ کے بعد آپ نے اس طرح سے ان کی سائیڈ شیل کرنی ہے اچھی طرح آپ نے انہیں پکانا ہے اندر تک اور اسے پکنے میں پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم لگے گا میڈیم لو آج پر پکائیں گے زیادہ بہترین ریزلٹ آئے گا ابھی آپ کو یہ بہت سوف لگے یہ کلر آجائے گا اچھی طرح سے لیکن جلدی نہیں کرنی اندر تک اچھی طرح یہ پکی ہوئی ہونی چاہیے پھر یہ مزے کی لگے گی ورنہ کچھا میدہ لگے گا اور یہاں پر یہ اچھی طرح پک گئے ہیں لیکن پھر بھی ساری اسی طرح پکا کے انہیں آپ نے اچھی طرح تھنڈا کرنا ہے پہلے ان کا آئل اچھی طرح جذب ہو جائے تھنڈی ہو جائے اس کے بعد اب یہاں پر ہم نے پانچ کھانے کے چمچ لیا ہے چینی دانے دار چینی اس میں دو کھانے کے چمچ صرف ہم نے پانی ڈالا ہے میڈیم آج کر کے آپ نے چینی کو اچھی طرح سے میلٹ ہونے دینا ہے جیسے چینی فوراں سے پانی میں میلٹ ہو جائیں گے پانی آپ نے صرف دو سے تین کھانے کی چمچ ہی ڈالنا ہے ہم نے چار کھانے کی چمچ چینی رکھی اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند تو آپ پانچ سے چھ کھانے کی چمچ بھی چینی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلے دیگر نہیں تو یہاں پر ہم نے تقریباً دو کھانے کی چمچ اس میں ناریل کا برادہ ڈالا ہے یہ ضرور ڈالیے گا بہت مزے کی لگتی ہے اوپر سے کوٹنگ ہو جاتی ہے اس طرح سے تو فوراں سے ہم نے یہ تھنڈی کر لی تھی گرم گرم جیسے آپ فرائے کریں فوراں سے آپ نے اس طرح سے جو ہے چینی والے شیرے میں نہیں ڈالنا اسے وانا ساری اسی میں گھل جائے گی بکھر جائیں گی تو بس فلیم آپ نے آف کر لینا ہے اور اسے ڈالنے کے بعد نہ صرف آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور یہ ساری چیریز کے اوپر اچھی طرح لگ جائے گی بہت زیادہ کرسپی بن دی ہے اوپر سے اور یہ جتنی رکھی رہنا اتنی زیادہ کرسپی ہوتی ہے اندر سے یہ بہت زیادہ سفٹ ہوتی ہے کھانے میں بہت مزے کی لگتی ہے امید کرتی ہوں آج کی اچھوٹی سی شیئرنگ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ فیڈیو میں بہت سارے خیار کیے گا تو آج کی ریسپی ذرا بھی اچھی لگی ایک پیارا سا کومنٹس کیجئے گا لائک کیجئے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ